پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے بہت زبردست خبر ہے اور چین اور انڈیا کے بیچ میں جنگ کا بہت خطرہ بھڑ چکا ہے مزید اور انڈیا نے اس میں تھوڑا سا کمپرمائز کی انڈیا میں اس وقت جو ہے وہ میں کہتا ہوں پریشان قوم بیٹھی بھی ہے کیونکہ انڈیا کو جیسے پتا چلا ہے پاکستان کو چھے جو ہے وہ ڈان جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں جس پہ مظاہر بھی لگا ہو ہے جس پہ وہ حملہ بھی کر سکتا اس ڈان سے اور اس پہ جو ہے وہ جسوسی بھی کرے گا اور اس سے جو ہے وہ حملہ بھی زبردست قسم کا کر سکتا ہے بلکل لیٹس جو ایسے ڈان تیارے دیرہ پاکستان کو دے دی ہیں اور پاکستان کے بعد ایک خور قوت طاقت بھڑ گئی ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتا چلوں اس وقت انڈیا جو ہے اسرائیل سے مانگ رہا ہے کہ آپ پہلے امریکہ سے مانگ رہا ہے امریکہ اس کو ذرا لو لیول کے دیرہ تھا اب وہ اسرائیل سے مانگ رہا ہے دنیا کے بہترین دو ڈان جو ہیں وہ تیارے وہ اسرائیل بنا رہا ہے لیکن انڈیا اسرائیل کے ترلیم انتے کر رہا ہے پاکستان کو دیکھیں مل گئے چین سے ہم تو آپ کا ساتھ دے رہے تھے ہم آپ کی وجہ سے جنگ میں کودے تھے اب دیکھیں اب آپ لوگ پیچھے نہ آٹھیں ہمیں ڈان دیں جو لیٹس موڈل ہے تو باہر علوہ اب انڈیا خریدنے جا رہا ہے تین سو کروڑ روپے کا ڈان ایک یعنی کہ ایک ہوگا تین ارب روپے کا لگا لے اور آپ کو بتاتا چلوں انڈیا جو ہے جو آر پوائنٹ لڈا کے جس میں سے چار پوائنٹ جو ہیں وہ چائنہ نے قبضہ کر لی دو سو پینسو کلومیٹر انڈیا کے اندر داخل ہو چکا ہے وہ تو قبضہ کر لی ہے ہیلی پیڑ بھی بنا لی ہے سارا کچھ ادھر کر لی ہے اور اب چائنہ نے جب انڈیا کو کہا کہ اگر آپ لوگ پوائنٹ تھری سے ٹو میں نہیں جائیں گے تو ہمیں حملہ کر دیں گے کسی ٹائم بھی کر سکتے مچ کیا بھی مکمل ہے اب چائنہ کے جو آرمی یہ ہیں جو مجر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کے ہو سکتا کہ ہم بھی تو پوائنٹ ٹو پہ چلے جائیں چائنا بھی پیچھے چلے جائے چائنہ تو یہ چائنہ نے تو کہا ہی نہیں کہ ہم لوگ پیچھے جارہے انڈیا نے معال لیا کہ ہم لوگ چے جارہے انڈیا نے بلکے اندر سے کہا جارہا ہے انڈیا کا میڈیا انڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے لڈاک کو بیچ دی ہے دے دی ہے چائنہ کے ہاتھ دے دی ہے فوج اور پیسے چل گئی ہے جہاں پہ انڈیا نے وہاں پہ اپنے اڈے بنائے ہوئے تھے اسلے کے سکول تھے وہ سب جو ہے ایک دو دن میں گرا دے گا چائنہ چائنہ مزید آگے آ چکا ہے تقریباً سو کلومیٹر اور چائنہ نے بڑا کا بڑا لڈاک لینا ہے اور چائنہ انڈیا کی فوج یہی سننے میں آ رہا ہے انڈیا ہی کہہ رہا ہے اور بہت بھی می تھا چلو اس وقت انڈیا میں بہت بڑا مسئلہ پڑا ہو گا ہے کہ اب کیا بنے گا کیسے ہم لوگ آگے اپنی عزت بچاتے پھیریں گے کیونکہ کسی نے تو ساتھ دیا ہی نہیں سب تو پیچھے ہڑ گئے کیا سب رہے تھے کہ اسٹریلیا بھی آ رہا ہے جپان بھی آ رہا ہے ملیشیا بھی آ رہا ہے انڈیا کے ساتھ دین امریکہ بھی آ رہا ہے اور ملک آ رہے ہیں اسٹریلیا اور ایک دو ملکوں کا نام نہیں تھا کینیڈا آ رہا ہے اور سب نے جو ہاتھ کھورے کر لی ہے پ کہا کہ اے سب رہا ہے اس فور انڈر مزائل دیں تو اس کے ملک میں ہی اس فور انڈر تباہ کر دیتا ہے اتنا زبردست اس کے اندر سسٹم ہیں کہ وہ حملہ بھی بیدار کا کام کر رہا ہے مزائل کو بھی ہوا میں تباع کر دیتا ہے انڈر اور وہ انڈیا کے پاس نہیں ہے اور پاکستان کے پاس بھی اس طرح کی ٹکنالوجی موجود ہے جو پاکستان نے خود بنائی ہے تو آپ کو بتاتا چلوں اب پاکستان کے پاس سیونٹین تھندر ہے اور پاکستان نے بیس ہزار فول جو ہے بکول انڈیا کے کہ پاکستان نے جو ہے وہ گلگی بولکتیستان میں پچیس ہزار فوج کو تائنات کر دیا انڈیا چائنہ نے مزید فوج کو بڑھا لی ہے وہ فوج کو تقریباً اتنا بڑھا لی ہے اور ان کی تعداد تقریباً پہنچ گئی ہے ساٹھ سے پینسر آزار اور انڈیا نے جو ہے فوج کو بڑھایا ہے پنتالیس ہزار سکول خالی کیے تھے لیکن میں نے سننے میں اب یہ آ رہا ہے انڈیا بھارت نے پوائنٹ تھری کو بھی چھوڑ دیا اور پیچھے چلا گیا یعنی کہ سو کلومیٹر میں اور چائنہ نے قبضہ کر لیا اور ان کی مجبوری ہے انہوں نے خالی کروائی لینا اب دیکھیں چائنہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا نا بارہ سوپر پاور ہے چائنہ دولت میں دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے دولت سب سے زیادہ اس کے پاس دوسروں کو کردہ دیتا ہے تو بہرحال بھی بڑا معاملہ سیریس ہوا ہے کسی وقت بھی جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے لیکن بارہ جو ہے بھر دو دو قدم پیچھے بھی سے جاتا جا رہا ہے تاکہ جنگ نہ ہو ان کی اکانومی تباہ و برباد پہلے ہوگی مزید نہ ہو بارہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے اللہ تعالی پاکستان کو قیامت تک قائم اور دائم رکھیں اور اپنا خیار رکھیں اور اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سنی اپڈیٹ صاحب تک پہنچ السلام علیکم پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے بہت زبردست خبر ہے اور چین اور انڈیا کے بھیج میں جنگ کا بہت خطرہ بھڑ چکا ہے مزید اور انڈیا نے اس میں تھوڑا سا کمپرمائز کی انڈیا میں اس وقت جو ہے وہ میں کہتا ہوں پریشان قوم بیٹھی بھی ہے کیونکہ انڈیا کو جیسے پتا چلا ہے پاکستان کو چھے جو ہے وہ ڈان جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں جس پہ مظاہر بھی لگا ہو ہے جس پہ وہ حملہ بھی کر سکتا اس ڈان سے اور اس پہ جو ہے وہ جسوسی بھی کرے گا اور اس سے جو ہے وہ حملہ بھی زبردست قسم کا کر سکتا ہے بلکل لیٹس جو ایسے ڈان تیارے دیرہ پاکستان کو دے دی ہیں اور پاکستان کے باہر قوط طاقت بھڑ گئی ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتا چلوں اس وقت انڈیا جو ہے اسرائیل سے مانگ رہا ہے کہ آپ پہلے امریکہ سے مانگے امریکہ اس کو ذرا لو لیول کے دیرہ تھا ڈان اب وہ اسرائیل سے مانگ ہے دنیا کے بہترین دو ڈان جو ہیں وہ تیارے وہ اسرائیل بنا رہا ہے لیکن انڈیا اسرائیل کی ترلیم انتے کر رہا گیا پاکستان کو دیکھیں مل گئے چین سے ہم تو آپ کا ساتھ دے رہے تھے ہم آپ کی وجہ سے جنگ میں کودے تھے اب دیکھیں اب آپ لوگ پیچھے نہ آٹے ہمیں ڈان دیں جو لیٹس موڈل ہیں تو اب انڈیا خریدنے جا رہا ہے تین سو کروڑ روپے کا ڈان ایک یعنی کہ ایک ہوگا تین ارب روپے کا لگا دیں اور آپ کو بتاتا چلوں انڈیا جو ہے جو آر پوائنٹ لدہ کے جس میں سے چار پوائنٹ جو ہیں وہ چائنہ نے قبضہ کر لی دو سو پینسو کلومیٹر انڈیا کے اندر داخل ہو چکا ہے وہ تو قبضہ کر لی ہے ہیلی پیڈ بھی بنا لی ہے سارا کچھ ادھر کر لی ہے اور اب چائنہ نے جب انڈیا کو کہا کہ اگر آپ لوگ پوائنٹ تھری سے ٹو میں نہیں جائیں گے تو ہمیں حملہ کر دیں گے کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں ہماری تیاری مکمل ہے اب چائنہ کے جو آرمی ہیں جو میجر مجرہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی پوائنٹ ٹو پہ چلیں چائنہ بھی پیچھے چل جائے چائنہ تو یہ چائنہ نے تو کہا ہی نہیں کہ ہم لوگ پیچھے جا رہے انڈیا نے مان لیا کہ ہم لوگ پیچھے جا رہے ہیں انڈیا نے ملکہ اندر سے آہ کہا جا رہا ہے انڈیا کا میڈیا انڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے لڈاک کو بیچ دیا ہے دے دی ہے چائنہ کے آدھے دی ہے فوج اور پیسے چل گئی جہاں پہ انڈیا نے وہاں پہ اپنے اڈے بنائے ہوئی تھے اسلے کے سکول تھے وہ سب جو ہے ایک دو دن میں گرا دے گا چائنہ چائنہ مزید آگے آ چکے تقریباً سو کلومیٹر اور چائنہ نے بوڑا کا بوڑا لڈاک لینا ہے اور چائنہ انڈیا کی فوج یہی سننے میں آ رہا ہے انڈیا ہی کہہ رہا ہے اور بہت بھی میڈیا اللہ کہہ رہے ہیں چائنہ تو اور اندر آ گیا اور آپ کو بتاتا چلو اس وقت انڈیا میں بہت بڑا مسئلہ پڑا ہو گا ہے کہ اب کیا بنے گا کیسے ہم لوگ آگے اپنی عزت بچاتے پھیریں گے کیونکہ کسی نے تو ساتھ دیا ہی نہیں سب تو پیچھے ہڑ گئے کہہ سب رہے تھے کہ اسٹریلیا بھی آ رہا ہے جپان بھی آ رہا ہے ملیشیا بھی آ رہا ہے انڈیا کے ساتھ دن امریکہ بھی آ رہا ہے اور ملک آ رہے ہیں اسٹریلیا اور ایک دو ملکوں کا نام نے تو کینیڈا آ رہا ہے اور سب نے جو ہاتھ کھورے کر لی ہے پیچھے ہو گئے یہاں تک کہ انڈیا نے روس سے کہا کہ ہمیں ایس فور انڈر مزائل دیں جو چھے سو کلومیٹر دور بھی اگر ہو کوئی چیز اڑتی ہے جہاز اڑتا ہے یا مزائل اڑتا ہے چھے سو کلومیٹر دور کی چیزیں بتا دیتا ہے کہ یہ چیز اور ساڑھے چار سو کلومیٹر پہ جب وہ پہنچتی ہے دور تو ساڑھے چار سو کلومیٹر اس کے ملک میں ہی وہ ایس فور انڈر تباہ کر دیتا ہے اور اتنا زبردست اس کے اندر سسٹم ہے کہ وہ حملہ بھی بڑا زبردست کرتا ہے دیڈار کا بھی کام کر رہا ہے مزائل کو بھی ہوا میں تباہ کر دیتا ہے بڑا سسٹم ہے اس کے اندر اور وہ انڈیا کے پاس نہیں ہے اور پاکستان کے پاس بھی اس طرح کی ٹکنالوجی موجود ہے جو پاکستان نے خود بنائی ہے تو آپ کو بتاتا چلوں اب پاکستان کے سیونٹین تھندر ہے پاکستان نے بیس ہزار فول جو ہے بکول انڈیا کے کے پاکستان نے جو ہے وہ گلگیت بولکتی تان میں پچیس ہزار فوج کو تائنات کر دیا انڈیا چائنہ نے مزید فوج کو بڑھا لیا گیا وہ فوج کو تقریباً اتنا بڑھا لیا اور ان کی تعداد تقریباً پہنچ گئی ہے ساڑھ سے پینسر ہزار اور انڈیا نے جو ہے فوج کو بڑھایا ہے پنتالیس سکول خالی کیے تھے لیکن میں نے سننے میں اب یہ آ رہا ہے انڈیا بھارت نے پوائنٹ تھری کو بھی چھوڑ دیا اور پیچھے چلا گیا ہے یعنی کہ سو کلومیٹر میں اور چائنہ نے قبضہ کر لیا اور ان کی مجبوری ہے انہوں نے خالی کروائی لینا ہے اب دیکھیں چائنہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا نا بارہ سوپر پاور ہے چائنہ دولت میں دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے دولت سب سے زیادہ اس کے پاس دوسروں کو کردہ دیتا ہے تو بارہ بھی بڑا معاملہ سیریس ہوا کسی وقت بھی جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے لیکن بارہ جو ہے دو دو قدم پیچھے بھی سے جاتا جا رہا ہے تاکہ جنگ نہ ہو ان کی اکانومی تباہ و برباد پہلے ہوگی مزید نہ ہو بارہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو قیامت تک قائم اور دائم رکھیں اور اپنا خیار رکھیں اور اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی اپڈیٹ سے آپ تک ہوئے السلام علیکم